ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں میرے سارے ہی دوست خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن کڑھائی کی ریسپی کڑھائی اکثر آپ نے دیکھی ہوگی کہ چکن کڑھائی جب آپ بناتے ہیں تو تھوڑا اس میں گریوی کم رہ جاتی ہے تو آج میں لے کر آئی ہوں گریوی والی چکن کڑھائی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ چکن کڑھائی ہم نے کیسے بنائی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور پتا چلے گا تو بنائیے گا ضرور تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں قریب آدھا کپ آئل لیا اس میں دو بڑے سائز کے پیاز ہم نے رفلی چاپ کر لیا بہت موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت باری کارنے کی بھی ضرورت بالکل نہیں ہے اب ہم نے اسے کیا کرنا ہے کہ جو پیاز ہیں اس کو ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے بس اتنا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہوا ہے موشکل سے بس پانچ منٹ ہی میں نے اس کو فرائی کیا ہوگا اور بس اتنا ہی اب میں نے یہاں پر جو ہے چکن ڈال دیا چکن میں یہاں پر سے فنگس وغیرہ ہی استعمال کر ہوں اس میں کوئی لیک بیس نہیں ہے تو بس اس کو اب ہم کلر تھوڑا سا چینج ہونے تک بھون لیں گے جب تک کہ چکن کا کلر تھوڑا سا وائٹ نہ ہو جائے یعنی کہ پوری طرح وائٹ نہ ہو جائے پیاز ڈالے ہیں تو تھوڑا سا کلر چینج ہونے میں ٹائم لگے گا تو یہاں قریب پانچ سے سات منٹ اس کو اچھی طرح پلٹتے ہوئے چلاتے ہوئے پکا لیا تھا اب یہاں پر جیسے میں چکن لے رہی ہوں میرے پاس ڈیفرنٹ طریقے کے پیسز ہیں اس میں لیک پیسز نہیں ہیں تو آپ کوئی سا بھی چکن یوز کر سکتے ہیں کری گٹ والا تو یہاں پر اچھی طرح ہم نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں قریب پانچ سے سات منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس میں کچھ انگریڈینس ڈالیں گے بہت سمپل انگریڈینس ہیں چکن بنانے کے لیے کوئی بھی گریوی بنانے کے لیے یہ انگریڈینس گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس میں کڑھائی مسالہ ڈالنے والی ہوں جیسے کہ میں نے اور کڑھائی میں بنایا تھا بہت سمپل ہے اور بہت آسان ہے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ بلکل اچھے سے پیسا ہوا فریش پیسا ہوا آپ نے ڈالنا ہے دو بڑے چمچ اور اس کو پھر سے ہم نے کچھ دیر پکانا ہے جب تک کہ یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ جیسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سے چکن میں لگ نہ جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا سا چکن ہمارا تیار ہوتا ہے خوشبودار تیار ہوتا ہے تو بس اسے چلاتے ہوئے میں نے دوبارہ سے پکا لیا تھا اچھا چلاتے چلاتے چکن ٹوٹے نہیں اس کے لئے آپ نے اس طرح کا چمچ استعمال کرنا ہے اگر آپ شوروے والا چمچ استعمال کریں گے تو چکن ٹوٹ سکتا ہے اور چکن کڑھائی کو تھوڑا چلانا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کڑھائی میں ہی بنانا ہے اب یہاں پر میں نے پانس سے سات ٹماتر لیے تھے ان کو میں نے بیچ سے کٹ لیا تھا اور اس طرح سے ہم نے سب کو الٹا کر کے ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے آپ ان کو سیٹ کر لیں کہ یہ پوری طرح سے تھوڑا نیچے کو ہو جائیں جس سے کہ اس پہ سٹیم اچھے سے لگے اور جلدی سے ٹماتر ہمارے گل جائیں اچھا ٹماتر گل آنے کے لیے میں ہمیشہ ہی ایک کام کرتی ہوں کہ ٹماتر کے ساتھ نمک ڈالتی ہوں نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹماتر بہت آسانی سے گل جاتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بہت بار بتایا ہوا ہے اب جتنا بھی کڑھائی میں میں نے نمک ڈالنا تھا وہ میں نے یہاں پر ڈال دیا تو قریب سوہ چمچ میں نے نمک ڈالا ہے تو چمچ بہت چھوٹا چمچ ہے چمچی ہے بلکہ تو آپ ایسا نہ کریے گا آپ اپنے حساب سے نمک ڈالیے گا اب اسے میں نے قریب پانس سے سات منٹ ڈھک کر کے میڈیم فلیم پر پکا لیا تھا ٹماتر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم نے چمٹے کی مدد سے اس طرح سے چھلکا ٹماتر کا اتار لینا ہے یہ بہت ضروری ہے ٹماتر کا چھلکا اتارنا نہیں تو کیا ہوگا کہ ٹماتر تو گھل جائے گا لیکن چھلکا نہیں گھلتا ہے اور وہ موہ میں آئے گا تو بہت ہی خراب لگے گا تو جلدی جلدی یہاں پر سارے ہی ٹماتر کے چھلکے میں اتار لیتی ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹماتر کو ہم نے ایک سائیڈ پر اکٹھا کر لینا ہے وہ اس لئے کرنا ہے کہ جو چکن ہے وہ ٹوٹے نہیں تو ہم نے ٹماتر ایک سائیڈ کر لی اب ہم اس کو ایک سائیڈ کر کے اچھے سے چمچ کی مدد سے گھوٹ لیں گے تو اس طرح سے میں نے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اچھے سے اس کا پیسٹ جیسا بنا لیں گے بہت آسانی سے بن جاتا ہے مشکل سے 3 سے 4 منٹ میں نے یہ چمچ اس طرح سے چلایا ہوگا اور بہت اچھے سے ٹماتر گھل گیا تھا تو اس طرح سے کر سکتے ہیں ساتھی پیاز بھی تھوڑے تھوڑے جو آئیں گے تو وہ بھی اس طرح سے گل جائیں گے زیادہ پیاز آپ کو سابت ہی رہے گی بھونتے میں تھوڑی بہت گل جائے گی تو اس سے گریوی بن جائے گی تو بہت ہی اچھا بنا تھا بہت مزیدار بنا تھا جیسے ہی ٹماتر کا پیسٹ بنایا ہم نے ایک بار اس کو مکس کر کے اچھے سے تھوڑا سا بھون لیا اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے تھوڑا سا بھونتا چلا جا رہا ہے تو اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے کٹی لال میرش آدھا چمچ ڈالی ایک چمچ لال میرش پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ یہاں پر دھنیا پاورڈر بھر کر ڈالا ہے کارٹو ٹی سپون کالی میرش پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ زیرہ پاورڈر بھنا ہوا ڈالا ہے اور یہی پر کارٹو ٹی سپون ہلتی پاورڈر ڈالا ہے بس یہی مسالے میں نے ڈال لیتے سارے مسالے آپ کو گھر میں افلیبل ہوں گے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں گھر میں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے بھوننا ہے تب تک جب تک کہ جو آئل ہے وہ اچھے سے چھوڑ نہ دے چکن تو یہ مشکل سے مجھے تین سے چار منٹ ہی لگے تھے بہت آئل چھوڑ گیا تھا بس ہم نے اب مسالوں کی جو مہک ہے کچھے پنکی وہ ختم ہو جانے تک اسے بھوننا ہے اچھا جو یہ چکن کڑھائی بنائی تھی اس کو بنانے میں ٹوٹل پندرہ سے سترہ منٹ لگے ہوں گے تو ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا اسے بنانے میں اور نہ ہی اس کی پرپریشن کرنے میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے تو یہ دیکھئے آئل بہت اچھے سے چھوڑ چکا ہے اور جو مہک ہے کچھے پنکی مسالوں کی وہ بھی آرام سے ختم ہو گئی تھی اب ہم نے یہاں پر لگ بگ آدھا کپ دہی ڈالی ہوگی اور اب ہم نے پانس سے ساتھ میٹ اسے اچھے سے بھون لینا ہے بس اتنا کہ دہی کا جو کچھا پنکی وہ ختم ہو جائے اور بہت جلدی سے بھون کر تیار ہو جائے گی فٹا فٹ سے فل فلیم پر ہی میں نے اس کو زیادہ پکایا تھا اور چکن گلنے میں زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے تو بس یہ دیکھئے کتنی آسانی سے جو کڑھائی ہے تیار ہو جاتی ہے اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے ہے ابھی بھونتے بھونتے ہی یہ دیکھئے کتنا اچھے سے آئل چھوٹ چکا ہے اور یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے بس ہم نے اس کو گریوی اگر آپ چاہیں تو تھوڑی بہت پانی ڈال کر کے کنسسٹنسی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پیسز بلکل سابت ہے میں نے ونگز لیے تھے تو میں وہ ہی دیکھا رہی ہوں تو بس یہ دیکھیں ہماری جو یہ کڑھائی تیار ہو گئی تھی اب ہم نے اس میں ڈالا ہے زیرہ پاورڈر آدھا چمچ اور گرم مسالہ آدھا چمچ اور یہیں پر ہم نے جو سابت ہری مرچ ہے وہ ڈال دی ہیں آپ چاہے موٹی والی جو ہری مرچ ہوتی نا وہ آپ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی لگے گی آپ چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اب ہماری یہ کڑھائی تیار ہے اسے ہم سرف کر لیتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کڑھائی مرچ ضرور پسند آیا ہوگا آسان بھی ہے مزیدار بھی ہے اور گریوی والا بھی ہے تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ